اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت پالک گوشت بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو پالک جسے ہم نے صاف کر کے اچھے سے دھو لیا ہے دونے کے بعد ہم نے اسے باریک کاٹ لیا ہے اب ہم اسے بوائل کریں گے بوائل کرنے کے لئے ہم نے ایک کلاس پانی ڈالنا ہے اس میں اور اس کو صرف دو بوائل دینے ہیں جسے صرف دس منٹ لگیں گے ہمیں دس سے بارہ منٹ لگ سکتے ہیں ہم نے صرف دو بوائل دینے ہیں زیادہ نہیں کلانا تو عبالنے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے کھونڈے میں اچھے طرح رگڑ لیں گے آپ چاہیں تو بلائنڈر میں ڈال کر بھی پیس سکتے ہیں لیکن آپ نے بلائنڈر زیادہ دیر نہیں چلانا اس کو اسی طرح کا تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم چکن کی طرف چلتے ہیں چکن فرائی کرتے ہیں چکن فرائی کرنے کے لئے ہم نے ایک کپ آئل لیا ہے پیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے چکن چکن لیئے ہم نے آدھا کلو اچھے سے ہم اسے فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ پیسٹ ہم نے ڈال دیا اور کھڑی سے ہم نے اس میں ڈال مرچ بھی رگلی ہوئی تھی اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے پیاز ڈال کر تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو ہونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر کو تھوڑا سا نرم ہونے تک بھونیں گے اور پھر اس میں ہم سارے مسالے بھی ایڈ کر لیں گے یہ تھوڑی تھوڑی نیچے جال رہی تھی ٹکن ہماری تو ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ہڈ کیا ایک چھوٹا کپ ہم نے پانی کا لیا ہے جو تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس سے بھونیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تاکہ ٹکن ہماری اچھے سے پھونی چھائے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کر رہے ہیں مسالے ہم نے کچھ زیادہ نہیں لیا صرف ناماک پھلتی اور لال مرش کا پاورڈر دنیا اور زیرے کا پاورڈر تو مسالے ایڈ کر کے ہم اسے اچھے سے بھونیں گے یہاں تک کہ ہمارا سالن جو اچھے سے تیار ہو جائے پانی سے سات منٹ لگیں گے اس کو بھوننے کے لیے چھکن کو تو چھکن کا سالن ہمارا تیار ہو جکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک جو کہ پہلے سے ہم نے پیسکا ٹکھی ہوئی ہے پالک ڈالنے کے بعد ہم اس سے پھر اچھے سے بھونیں گے یہاں تاکہ پالک کا سارا پانی جو ہے ختم ہو جائے اور سالن جو آئل چھوڑ دے تو اس کو بھوننے کے لیے ہمیں لگیں گے تقریبا سات منٹ ہم نے آہستہ ہستہ بھوننا ہے ابھی بھی ہلکال کا پانی بھاگ کی ہے تھوڑی دیر اور بھونیں گے اور تقریبا سات منٹ میں سالن ہمارا تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھا سالن تیار ہوئے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے بہت ہی مزیدار سالن تیار ہوتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اس آلن ری شوٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہو جکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے سرب کریں گے اور روٹی اور چاول کے ساتھ استعمال کریں گے شکریہ اللہ حافظ